نوزکار بول کلب آزاد ہے تیرے میں ابسار شرما اتر پدیش کی سیاست کو لے کر گرمہ گرمی جاری ہے دوستو اور آج دو بڑی خبریں اتر پدیش کی سیاست کو لے کر آ رہی ہے خبر نمبر ایک اکھلیش یادو نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ویدھان سبحہ کے چناو لڑیں گے اب آپ کہیں گے بھائی ان کی پارٹی تو لڑی رہی ہے مطلب اکھلیش یادو ویدھان سبحہ سی چنیں گے اور چناو لڑیں گے اور دوسری بات یہ تصویر آپ کے سکرینز پر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملائم سنگھ یادو کی جو دوسرے بیٹے ہیں پرتی کی یادو ان کی پتنی اپرنا بشت یادو وہ بی جے پی میں شامل ہو گئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی یادو پریوار میں خاصی دلچسپی رہی ہے اور وہ میں آپ کو دلچسپ طریقے سے آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا پڑے گا جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائے تو آواز بھلند کرنی پڑتی ہے بول کلب آزاد ہیں تیرے ڈیوز کلک پر میرے ساتھ سب سے پہلے دوستو اکھلے شادب آخرکار چناو لڑنے کو راضی ہو گئے ہیں ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہاں سے چناو لڑیں گے مگر بھارت سمچار کی خبر کیا کہہ رہی ہے آپ کے سکرینز پر اکھلے شادب ویدھان صبح چناو لڑیں گے سماجوادی پارٹی ادھاکش نے چناو لڑنے کا اعلان کیا اکھلے شادب نے چناو لڑنے کا اعلان کیا اور سیٹ کی گھوشنا اسی ہفتے ہونے والی ہے دوستو اس بار مکھی منتری آدھتنات کم سے کم ان کے پالتو میڈیا کو یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ مکھی منتری آدھتنات چناو لڑیں گے ایودھیا سے اور ایودھیا کے ذریعے ہندوت کے مددے پر ایک بہت ہی گمبھیر سندیش دیا جائے گا مگر لوٹ کے آدھتنات گورکپور آئے اب وہ گورکپور سے چناو لڑنے والے ہیں زائر سی بات ہے پہلے اکثر مل سی کے ذریعے مکھی منتری جو ہیں وہ ویدھان سوا پہنچا کرتے تھے مگر اب جیسے ہی مکھی منتری آدھتنا چناو لڑ رہے ہیں اکھیلے شادب پر بھی دباب بن گیا ہے اور اب وہ بھی چناو لڑنے والے ہیں تو لڑنے کو لے کر ایک دھرم سنکٹ ساف طور پر نظر آ رہا ہے مگر آج کی دوسری بڑی خبر ہے وہ بہت دلشسپ ہے دوستو اپرنا بشت یادف وہ بی جی پی میں شامل ہو گئی ہیں ملائم سنگھ یادف کی بہو ایک سماد سیوکہ مگر ان کی ایک اور خاصیت ہے سال دوہزار سولہ سترہ سے ہی اگر آپ ان کے تیوروں کو پڑھیں تو ہمیشہ سے ان کا جھکاو بی جی پی کی طرف تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جب انہیں شامل کیا گیا تھا تو سویم ڈیپٹی چیف منسٹر کیشہ پرساد مہوری نے یہی بات کہی سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے یہ کہنے میں پرسندتہ ہو رہی ہے کہ نشیط طور سے سری ملائم سنگھ یادو جی کی پتر بہو ہونے کے بعد بھی سمیہ سمیہ پر آپ نے جو اپنا بیچار آپ سب میڈیا کے مطروں کے مادھیم سے رکھا ہے وہ بیچار سدیو سے مجھے ان کا بھاجپائی لگتا تھا کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کے لیے اپیوکت ایک ماتری سکتی کے چھیتر میں نیتری ہیں بہت دنوں سے چرچہ کے بعد آج انہوں نے یہ پھیسٹا لیا کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کا حصہ بنیں گی یعنی کہ جھکاو پہلے سے تھا مگر کیا اپرنا بشت یادو ایک بہت بڑی نیتہ ہیں جس سے یادو پریوار کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے نہیں صاحب اس میں دو رائنی کی وہ سمات سیوہ کرتی رہی ہیں مگر وہ بلکل اتنی سمات سیوہ کرتی ہیں جیسا کی جو بڑے بڑے راجنیتک پریوار کی بہویں اکثر جو سمات سیوہ کرتی ہیں بلکل ویسے ہی سمات سیوہ وہ بھی کیا کرتی تھی مگر آج میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کارکر میں میں نے آپ کو بتلایا کہ آخر بی جے پی کی یادو پریوار میں اتنی دلچسپی کیوں ہیں کیونکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کچھ سور سننے والے ہیں کچھ آواز سننے والے ہیں اکھلے شادو پر حملہ کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا دیکھو ان کا پریوار بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اب آپ کہیں گے ابسار آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں ابھی تک تو کسی بی جے پی نیتا نے کہا نہیں ہے جی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے یادو پریوار پر حملہ کرنے کی لیے سام دام دنڈ بھید ہی نہیں بلکہ جھوٹ کا سہارا بھی لیا تھا چونک گئے یاد دلاؤں آج سے دو تین سال پہلے کی بات امیت شاہ ایک بھری سبح میں بھاشپا کے کارکرتاؤں کو سمبودھت کر رہے ہیں اور سمبودھن میں کیا کہتے ہیں جو میں آپ کو سنانے والا ہوں آڈیو بہت کلیر نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکرتاؤں نے ایک جھوٹ پھیلا دیا کہ اکھلیش یادو نے ملائم سنگھ یادو کو تھپڑ مارا وہ خبر جھوٹی تھی مگر اس کا زمین پر زوردار اثر پڑا سب یہ کہنے لگے کہ دیکھو ایک بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ جنتہ کا کیا ہوگا ایسا کرنا نہیں چاہیئے تھا مگر اس نے کیا اور ہمیں راج نیتک فائدہ ہوا سدھیے کھولیاں بے دھڑک عمیت شاہ کیا کہہ رہے ہیں سدھیے اگر ہمارے یہاں ایک رڑکہ تھا اس نے موڑی چاہا کی کر دی اس نے ایک سوہر بڑے سوہر میں نے کہا نا اوپر سے میچے سے اوپر میسے جائے گا اوپر سے میچے جائے بڑے لیسے اس نے ایک میسے دال دیا آج اکھیلیش یادو نے نیتا جی کو باتا مولان جی اب مارانی نیتا جی اور اکھیلیش سوکیلو میرے دھو مگر اس نے ڈال دیا اور سوکشل میڈیا کی قدیش کی تین نے سمجھے بگر اس کو نیچے بھی ڈال دیا سب جو پیال دیا دو بڑے بڑے میرے موڑیل پر موڑیل پر موڑیل پر موڑیل پر موڑیل 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 اکھیلیش نے پیتا کی کو چکا مار دیا اور جنٹا میں ایک ایسا بیٹا ہے جو پیتا کیا نہیں وہ ہمارا کیا ہوگا بگرہ 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 موڑیل ایسا کرنا نہیں چاہیے مگر اس نے ایک پرکار کا مامول میرا کام تو ہے کرنے جیسا مگر کرنا مد میں نے کارکڑن کی شروعات میں آپ سے کیا کہا کہ آخر بھارتی جنتا پارٹی کو یادو پریوار میں اتنی دلچسپی کیوں ہیں اب امیشہ کے اس بیان کو جوڑ کے دیکھئے اپرنا بشت یادو کے بی جے پی میں شامل ہونے کے ساتھ یہ دونوں اسی کڑی کا حصہ ہے یعنی کہ کسی کے پریوار پر حملہ کرو اور جھوٹ کا سہارہ لوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کے پریوار پر حملہ کرتے ہیں تو جنتا اسے پسند نہیں کرتی ہے مگر اگر آپ اس طرح کا جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ دیکھو بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا کتنی غلق بات ہے تو اس کا اثر جنتا پر پڑتا ہے اور پورے برمہانڈ میں بھارت ایک ایسا دیش ہے دوستو جہاں کی جنتا پر ووٹس ایپ کے ذریعے جو جھوٹ دے چکے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی سٹرائٹیجی ساف طور پر دکھائی دے رہی ہے سامدام ڈنڈ بھیت کے ذریعے اکھلیش شادف پر حملہ کیا جائے پریوار کا سہارا بھی لیا جائے اور دوسری طرف سامپردائک انماد پیدا کیا جائے اکھلیش شادف کیا کر رہے ہیں اکھلیش شادف کی اس وقت دو طرف ہا سٹرائٹیجی ہے میں آگے بی جے پی کی سٹرائٹیجی بھی بات کروں گا آپ سے اکھلیش شادف ایک طرف تو بھاجپا کی جو طاقت ہے یعنی کی اس کا پالتو میڈیا اس پر لگاتار حملے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر دوستوں یہ سروے دیکھئے اس سروے میں بتایا جا رہا ہے سات سروے ہیں اور ان سات سروے میں چھے سروے میں بی جے پی کو بتایا جا رہا ہے کم ہو رہی ہیں مجھے ان سروے سے کیا اپتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ سروے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے فوٹس حاصل کرنے کا کیونکہ جو undecided voter ہوتا ہے جس نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے اس پر ان تمام سروے کا بہت اثر پڑتا ہے میرا من کرے تو میں ان پر پابندی لگا دوں کیونکہ پچھلے 10-15 سالوں میں میں نے ان سروے اس کا کھیل دیکھا ہے کس طرح سے ایک خاص پولٹیکل پارٹی کی مدد کرنے کیلئے ان سروے کو آخری موقع پر بدل دیا جاتا ہے یا شروع سے ہی ان سروے کو لے کر کیا کھیل ہوتا ہے تو یہ راجنی تک ہتھیار بن گئے ہیں اکھلین شادو اسی گودی میڈیا پر حملہ بول رہے ہیں ان سروے پر بھی حملہ بول رہے ہیں مثلا ریپابلک ٹی وی پر انہوں نے کس طرح سے حملہ بولا آپ بھی دیکھئے یہ ریپابلک کا سروے آیا ہے تو انٹو ٹو کر دو تو کتنی ہوئے سیٹے بتاؤ نہیں اگر انٹو ٹو کیا کتنی تھی ہماری تو لگتا انٹو ٹو ٹھری کرنا پڑے گا یہی نہیں آپ کو یاد ہوگا ریپابلک ٹی وی کے سمپادک ارنب گو سوامی پر انہوں نے کس طرح سے تنس کسا تھا دوستو ابھی کچھ دنوں پہلے وہ بھی بہت حاصیات پت تھا اس کی بھی ایک جھلک دیکھئے اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ آج تک گئے تھے اور مہیلہ آنکر کو انہوں نے ایماندار کہہ دیا تھا اور وہ مہیلہ آنکر اس قدر باکلا گئی تھی کہ وہ بدتمیزی کرنے لگ گئی تھی تو اکھلیش آدب سمجھ گئے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے میڈیا پر حملہ کرتے رہنا کیونکہ اس میڈیا کی وشبسنیتہ جو ہے جیسے جیسے دھومل ہوگی بھاجپا کی طاقت ویسے ویسے کمزور ہوگی اکھلیش آدب اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں اور دوسری طرف اکھلیش آدب کو یہ امید ہے کہ تین سو یونٹ مفت بجلی دینے والی جو ان کی بات ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں میں اثر ہوگا کیا اس کا اثر ہوگا یا اکھلیش آدب کو اس سے بڑے سنواد کی ضرورت ہے اس سے بڑے ڈائیلوگ کی ضرورت ہے جو وہ جانتہ کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں انہیں سمجھنا پڑے گا کہ میڈیا ان کے خلاف ہے پرشار تنتر ان کے خلاف ہے اس لیے بی جے پی پہلے ہی ان سے قریب ستر اسی سیٹے آگے ہے ابھی سے بی جے پی ان سے آگے چل رہی ہے اسے اکھلیش آدب کو دس پندرہ گناہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور یہ تیہ کرنا پڑے گا کی غلطی نہیں کرنا ہے اور دوسری طرف بی جے پی کا جو تیور ہے بلکل صاف ہے وہ جانتی ہے کہ اگر ہمیں جیتنا ہے تو ہمیں کسی بھی قیمت پر ماحول میں سامپردائیق دھروی کرن کرنا ہے ہندو مسلم کا ذکر کرنا ہے مسئلہ نہ آپ سمبت پاترہ کو سنیں سمبت پاترہ میں کئی بار سوچتا ہوں دوستو اگر مسلمان نہ ہوں تو بی جے پی کیا ایک بھی سیٹ جیت پائے گی ان کے ہر پریس کانفرنس میں ان کے ہر تیور میں وہی سامپردائیق دھروی کرن کا ذکر ہوتا ہے ہندو مسلم کا ذکر ہوتا ہے سنیے تو چاہے کانگریس پارٹی کا مولانا توکیر رضا کھان ہو یا سماجوادی پارٹی کا ناہید حسن ادیش شکے وال ایک ہے یہ جو ریڈیکل سنڈیکیٹ ہے اس کا ادیش شکے ہے کس پرکار سے دنگے بھڑکانا ہندووں کو ڈرانا ہندووں کو باٹنا اور کیول اور کیول اپنے پریوار کی راجنیتی کو آگے بڑھا اور یہی نہیں دوستوں انہیں ساتھ ملتا ہے اس طرح کے پالتو میڈیا کا یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ مہا گٹ بندن جو ہے وہ ہندووں کے خلاف ہے میں مکیش امبانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنا میں آپ کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ سامپردائیق انمادی نہیں ہیں انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے بگٹ آپ وہ نہیں ہیں مگر پھر آپ کا نیوز چینل اس طرح سے زہر کیوں بہتا ہے اور اس نیوز چینل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب سوامی پرساد مور یا دارہ سنگھ چوہان یا جو تمام بڑے بڑے نیتہ شامل ہوتے ہیں پچھڑی جاتی کے تو کیا آپ اس کو لے کر بھاجپا کو کٹ گھرے میں رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں کیا آپ اس کی اہمیت یعنی جو پچھڑی جاتی کے تمام نیتہ جو اب اکلیش یادف کی طرف جا رہے ہیں اوم پرکاش راجبھگ راجبھر ہو سنجے شوہان ہو لال جی ورما ہو تین منطری ہو کیا اس کو لے کر آپ بھاجپا کو کٹ گھرے میں رکھتے ہیں کہ کیوں آپ کا OBC ووٹ بینک جو ہے کھسک رہا ہے کم سے کم نیتہ کھسک رہے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس پر شرشہ کرنا انہیں سوٹ نہیں کرتا ہے اس سے BJP کو نقصان ہو سکتا ہے مگر ہاں وپکش کو بھی ذمہ داری بھرا رویہ جو ہے دکھانا پڑے گا اس تصویر میں دیکھئے توکی رزا خان جو ہیں وہ کانگریس کو سمرتن دیتے ہیں پہلے میڈیا یہ خبر پھیلاتا ہے کہ توکی رزا خان جو ہیں وہ کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں پھر سپریہ شنیج جو ہیں اس کارکرم میں کہتی ہے نہیں انہوں نے ہمیں سمرتن دیا ہے وہ ہمارے پارٹی میں شامل نہیں ہوئے توکی رزا خان کون ہے دوستو توکی رزا خان کئی بار منچ سے نفرتی بیان یا بھاشن دیتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ہندووں کو دھمکانا یا چیتاونی دینا یا پھر یہ کہنا کہ باتلا ہاؤز انکاؤنٹرز میں جو تمام لوگ مارے گئے تھے وہ آتنکوادی نہیں شہید تھے تو کیا آپ کے پاس کوئی اور وکلپ نہیں ہے وہ شخص جس کا ایک ویواداس پر اتحاس رہا ہے اس کا سہارا لینکی آپ کو کیا ضرورت ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی میں شامل نہیں ہوئے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس منش پر اجے للو اور تاکی رزا خان ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں اسے آپ کیسے جائز ٹھہرا سکتے ہیں اور میرا سوال سماج وادی پارٹی سے جب آپ ناہد حسن جیسے ویکتی کو سیٹ ٹکٹ دیتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو جیل جا چکے ہیں رہا ہو چکے ہیں اور اب بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمام آپ نے سیٹوں کی گھوشنا کی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے آپرادک اتحاس کے لوگوں کی جن پر کرمنل کیسز ہیں کیا آپ کے پاس صاف ستھرے ریکارڈ والی لوگ نہیں ملے یا پھر باہو والیوں کی مدد کے بغیر چناب نہیں لڑے جا سکتے میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ جنتہ کو ایک وکلپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو صاف ستھری راجنیتی کا سہارا لینا پڑے گا آپ اسے مو نہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کی میڈیا بی جے پی سے یہ سوال نہیں پوچھے گا کی باہو والی دھنن جائے سنگھ کیوں کرکٹ کھیلتے ہیں کھلے آم ان پر کوئی انکش کیوں نہیں ان کے گھر پر بلڈوزر کیوں نہیں سادھوی پرگیا جو کی ایک آتنکوادی حملے کی آر اوپی ہیں وہ تو سانسد ہیں میڈیا کبھی ان سے سوال نہیں کرے گا اور آپ سب جانتے ہیں کہ آتنک کی آر اوپی پرگیا جو ہیں وہ سانسد میں شامل سانسد ہونے کے باوجود اناپشنا بیان دیتے رہتی ہیں اور ان کے شامل ہونے کا پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں دنیا میں ایک سندیش گیا ہے کہ ایک آتنک کی آر اوپی جو ہیں وہ بی جے پی کی سانسد ہیں ستہ دھاری بی جے پی کی سانسد ہیں تو سماج وادی پارٹی اور کانگریس کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ چاہ کر بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے اگر آپ واقعی اتر پردیش کی راجنیتی کے گمبھیر دعویدار ہیں کیونکہ آپ کی ایک ایک گلطی کو میڈیا جو ہے وہ بیس بیس گنا زیادہ بڑھا کر جو ہے پیش کرے گا اس لیے جب آپ توقی رضا خان کے ساتھ ایک منچ پر دکھائی دیتے ہیں اسے جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا یا نہہد حسین کو ٹکٹ دیتے ہیں اسے جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا ان تمام مددوں سے آپ بچ نہیں سکتے اناپشناپ ترک دے کر فیرحال بول کے لیے بازات ہیں تیرے میں بس اتنا ہی اب سار شرما کو دیجئے جازت تابسکار